پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی آج ہم پاکستان کی دار الحکومت اسلام آباد میں تعمیراتی ترقیاتی منصوبے سٹی ایڈمنسٹریشن کیا ہو رہا ہے دار الحکومت میں سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے میں سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن ہم ایکچلی کیپٹل سٹی کی لک ایمیج صفائی کام ترقیاتی کام ان سب چیزوں پہ آج نظر ڈالنے جا رہے ہیں جس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں تو سب کچھ ہم دیکھیں گے بلکہ اور آج کا پروگرام جو ہم نے رکھا ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل یا پرسو ڈیپٹلی کمیشنر اسلام آباد انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور وہ ٹویٹ تھریڈز کے صورت میں تھی فارمیٹ میں اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں اس ٹویٹ میں یہ دو تین ٹویٹس ہیں اس کے اندر کچھ تفصیلات تھیں جو پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پہ جہاں چار عرب کی بجٹ جو ہے وہ لگ رہی ہے اسلام آباد کے رورل ایلیاز میں اس کی بڑے تفصیلات ہیں تو میں نے یہ ٹویٹ دیکھی اور ہمارے ذہن میں ہی آیا ہماری ٹیم کے کہ ہمیں آج کا پرائم ٹائم پی ٹی وی نیوز پر پروگرام جو ہے وہ اسلام آباد شہر پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کیونکہ واقعی کام ہو رہا ہے ایک اور وجہ شہر اسلام آباد میٹرپولٹن ایریا پہ نظر ڈالنے کا بہت یہ ہے کہ جو ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ہیں محمد حمز شفقات صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے سیلیبرٹی بن گئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو بہت ایکٹیو ہیں وہ فوراں ایکشن لیتے ہیں پھر ریسپانسیو ہیں کہ جہاں جہاں کمپلینٹس آتی ہیں جیسے ان کو کوئی ان تک بات پہنچاتا ہے ٹیک کرتا ہے سوشل میڈیا پہ ان سے رابطہ کرتا ہے تو امیڈیٹلی ایک ایک ایکشن لیا جاتا ہے اس پر شروع میں کچھ لوگوں نے تنغیید بھی کی کہ یہ کیا یہ تو جو ہے ہمارے افسران جو ہیں وہ سوشل میڈیا لیکن ایکشنی کچھ ہم بہت زیادہ کچھ نیگیٹیو ہو گئے ہیں اس کا جو پوزیٹیو پہلے ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے جب لوگ جانتے ہیں اپنے ایڈمنیسٹریٹرز کو اپنے ہارڈ ورکنگ لوگ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو لوگ ریسپانسیو ہیں جو نظر آ رہے ہیں تو یہ پوزیٹیو چیز ہے اور اس لیے میں آج بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے مصروف سکیجل میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور محمد حمزہ شفقہ صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں شفقہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے اس گوڈیو ان پرسن اور ابھی بھی آپ کوئی کسی پروٹیسٹ سے آ رہے تھے جہاں مجھے پتا چلا ہے اور ہم نے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا وہاں سے جو ہے سو تینکیو میں زیادہ ٹائمیں لوں گا ہم آج جو ہے اس کو کر کے تاکہ آپ باپس آپ کی جو پریسنگ مصروفیات ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم سٹی میٹرپولٹن ایریا اور اسلام آباد سٹی ایجسیلف کیپٹل سٹی اس پہ بات کریں اس سے پہلے بہت سے لوگ آج کل جو ہے بالخصوص لان آرڈر کی بات کر رہے ہیں اسلام آباد شہر کی اور اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر بالخصوص جو ہے یہ کرائم تو ہر شہر میں ہر وقت ہوتا ہے راؤنڈ دی یور ہوتا ہے ہمیشہ سے تھا اور رہے گا بات ہوتی ہے کنٹرول کرنے کی لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہو یہ ہے کہ دو تین ہفتوں سے بہت زیادہ واردات ریپورٹ ہو رہی ہیں اور میجر اس میں ایک سینیٹر صاحب ہے ان کے گھر پہ ہوا اس طرح اور بہت سارے چھوٹے بڑے کیسز ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس میں اصل میں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے اس کے اوپر تو ہم کیا ڈیفینڈ کریں کہ کرائم ویف جو ہے وہ پوری کنٹری میں بھی اور اسلامباد میں بھی پھیلی ہے اسلامباد کیونکہ کپٹل ہے کپٹل کے اندر اگر دس بارہ دن میں ایک بھی ڈکیتی ہو تو وہ نظر آتی ہے ایس کمپیٹ ٹو ادر سیٹیز جہاں پر ڈیلی کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہوں وہ ہائیلائٹ نہیں ہوتے اور ہمیں اپنے آپ کو امپروف بھی کرنا چاہیے کہ ہم اسے ڈیل کر سکیں لیکن تھوڑا سا اس میں میں کہوں گا کہ اگزیجریشن بہت زیادہ ہے کئی جگہ پر اگزیجریشن بہت زیادہ ہے انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر بھی لوگ انٹینشنلی بھی اسلامباد کو اوور کرٹیسائز کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اسلامباد کے اندر جو رابریز ہیں جو جیسے آپ نے کہا کہ ایک سینیٹر صاحبہ کے گھر ہوا اور پھر ایک ایک اور ایس سیون کے پوش علاقے میں رابریز ہوئیں ان دونوں کے گانگز کو ٹریس کیا گیا اصل بات یہ کہ ٹھیک ہے ایک کاروائی ہوئی اس کے بعد رسپونس کیسا تھا رسپونس کی ہے کہ اسلامباد واحد شہر ہے پورے پاکستان کے اندر جس میں ہمارے رسپونس میں 80% ریکاوری ریٹ یعنی کہ 80% ہم چور کو پکڑ لیتے ہیں جس نے یہ کیا ہے اور ایون ناؤ آئی کن نوٹ شیئر اٹ آن ٹی وی جس گینگ نے یہ آپریٹ کیا ہے وہ کن بندوں کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے وہ کن شہروں کے لوگ ہیں وہ چار پانچ بندوں کا گروپ کون ہے ان کے نام کیا ہے ان کی تمام ڈیٹیلز ہمارے پاس آ چکی ہوئی ہیں اور اسلامباد پولیس بہت محنت سے ان کو پکڑنے بھی جا رہی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر ہم پوری دنیا کے اندر ایک لسٹ جارہے ہوتی ہے ریٹنگ جاری ہوتی ہے اسلامباد ابھی بھی دنیا کے ٹاپ فائی سیفر سٹیز میں آتا ہے اسلامباد ابھی بھی لوشت کرائیم ریٹ ان دی انٹائر ریجن یعنی کہ انڈیا دلی لہور کراچی ایون چائنہ کہیں ان تمام شہروں سے بہتر اسلامباد کے مطلب لوشت کرائیم ریٹس ہیں کرائیم اگینسٹ پراپٹی ادھر کم ہے کرائیم اگینسٹ ٹھیک ہے ایک آدھ واقعہ ہوا آپ دیکھیں نور مقدم کا واقعہ ہوا فوری طور پہ پولیس نے اس کو پکڑا اسمان مرزا کا واقعہ ہوا فوری طور پہ وہ بندہ پکڑا گیا اسامہ ستی مرڈر کیس ہوا بندے سسپینڈ ہوئے پرچے ان کے اوپر ہوئے تو کرائیم ہوتا ہے اس کے اوپر ریسپانس بھی بہت زیادہ ہے اور دی ادھر ہیڈ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامباد کے اندر فریڈم جو ہے وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے یہاں یہ واحد چہر ہے جہاں پہ کوئی ناکے نہیں ہیں تو جہاں پہ ہم اتنی فریڈم دے رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ایسی چیز ہو بھی جاتی ہے وہ اگزیجریٹڈ بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ پولیس کی کتائیاں بھی ہوتی ہیں جن کو وہ ڈیل کریں میرے خیال میں ہے کہ یہ لاسٹ ویک تھا جس میں یہ ہائی پروفائل ہو گیا ہے ابھی جو جس طرح پولیس ایجنسی سارے کام کر رہے ہیں یہ this will be the last big robbery انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے میں بہت بہتری آئے گی اسلامباد میں اچھا کوئی اس پہ کام ہوئے نیو انسپیکٹر جنرل آ چکے ہوئے ہیں سیف سٹی کے اندر نئے پرادٹس آگئے ہیں اسلامباد کا پہلی دفعہ ائر یونٹ بن گیا ہوا ہے نئے ینگ فریش لوگوں کو بائکس پہ بٹھا کے مور دن 200 بائکس آر آن روڈ ویجلنس امپروف کر دی گئی ہے ہر ایس ایچو کو ریسپونسبل کیا گیا ہے اور تھوڑا ہم عوام کے اندر بھی یہ create کر رہے ہیں awareness کے پہلے وہ بہت زیادہ کیونکہ پاکستان is not alone اسلامباد is not alone اسلامباد سے کابل اگر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ کو چار گھنٹے لگتے ہیں تین ناکے لگتے ہیں تو اب یہ کیونکہ ہم ہماری vulnerable جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو اس لیے تھوڑا سا ہم لوگوں نے خود بھی ویجلنٹ ہونے ہیں اگر ہم اپنے بہتری کے لیے اپنے گھر میں کیمراز لگوا سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا تھوڑا موڑا بندبس کر سکتے ہیں جو آپ کی وارے میں آتا ہے پیسوں کے اندر آتا ہے یا آپ اپنے گھر میں اگر ناکر رکھ رہے ہیں یا آپ رنٹ پہ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ اس تھانے کے اندر by law it is compulsory کہ آپ information جمع کریں لیکن آج تک information لوگ جمع نہیں کراتے ہیں پھر ہمیں بار بار چھاپے مار رہے پڑتے ہیں ابھی 11 کے اندر ابھی ہم نے پسلے 3-4 مہینے پوری campaign کیا ہے کہ آپ کے پاس جو tenants آ رہے ہیں وہ آپ ان کو register کرائیں اپنے تھانے میں بتائیں کہ جی کون tenant آگیا اور اتنا سان ہے آپ نے اسلامباد پولیس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور data ڈال دینا ہے so that we know who is coming inside اسلامباد یہ جو data جو rent پہ لے رہا ہے پورشن یا گھر تو اس کا online ہو جاتا ہے مجھے تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے تھانے جانے کی ضرورت نہیں آپ online اپنا جمع کر دیں کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرے بندے ہیں جو میرے گھر میں آئے ہیں یہ کون سی ویب سائٹ ہے شکر صاحب یہ اسلامباد پولیس کی ویب سائٹ ہے آپ ict administration.gov.p کے پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ کو تمام لنکس مل جائیں گے زبردست اس پہ یہاں پہ تمام لنکس مل جائیں گے یہ تو بہت زبردست ہے اسی طرح ہمارے ہوتیلز میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کا ہم نے ایک سوٹفیر بنایا ہوا ہے اسلامباد پولیس اس کو منٹر کر رہی ہے ہر ہوتیل میں جو بندہ انٹر ہو رہا ہے باہر جا رہا ہے فوری طور پر وہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی لیے ہوتیلوں کے ذریعے یہاں پہ وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں تیسرا جو بہت بڑا کام ہونے لگا ہے اسلامباد اس میں ہوتیل اور گیسٹ ہاؤسز اور جی ایوریتھنگ از انکیوڑیت پہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے صرف ہم جو لوگ گھروں میں بارہ کاؤں میں گھر ہیں انہوں نے قرائے پہ دے دیا پتے نہیں ہے کون افغانی رہ رہے ہیں کون رہ رہے ہیں وہ آ کے چلے گئے ہیں واردات کر کے چلے گئے ہیں ایک اور جو بہت بڑی ڈیویلیپنٹ ہے جو اسلامباد کو بہت زیادہ سیف کرے گی کہ اب موٹر وے کے اوپر کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ ایم ٹیگ کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا تو پہلے اسلامباد سے گاڑی چوری کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ تھی اب ہفتے میں سات آٹھ گاڑیاں بھی چوری ہوئی ہیں ایسا بھی ہوئے اسلامباد کے اندر اور وہ موٹر وے پہ جاتے تھے کہیں پہ چلے جاتے تھے اب ایم ٹیگ کی وجہ سے جو بھی گاڑی آئے گی پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے سین ایسی کون ہے اس کے پیچھے موبائل کون ہے اس سے گاڑی چوری کی واقعات جو ہیں وہ نائنٹی پرشنٹ ریڈیوز ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بس تھوڑا سا ٹینس ٹائم تھا کووڈ کی وجہ سے بھی فرسٹریشن بھی تھی لوگوں کے اور بھی ایشیوز تھے لیکن اب یہ آخری ٹائم تھا بہترین ہے اچھا آپ نے ایک بڑا سوال کا جواب دے دیا جو میں نے نہیں پوچھا تھا آپ سے لیکن یہ ایم ٹائگ پر بڑی بات ہو رہی تھی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن بات ہو رہی تھی اس پر آپ نے ایک جواب دے دیا کہ اس سے سیکیورٹی ایکچلی بہت زیادہ بہت زیادہ اصل تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کیا موٹر وے پر کون جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ لاشت منتھ ہمارے اپنے ایک سینئر تھے ہی وہ ڈیپٹی کمیشنر ساؤتھ وزیرستان میں وہ رہے ہوئے اور ان کو اسلامباد کی ایک گینگ نے مرڈر کیا موٹر وے کیو پر اور ان کی گاڑی نمبر پلیٹ انہوں نے فیک لگائی ہوئی تھی کالے شیشک رہے ہوئے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کے اندر کون ہے تو we could not trace him بعد میں پھر وہ گاڑی جہاں رکی اور اس کو پھر وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا اب اگر ہمیں ایم ٹائگز ہو گئے تو ہمیں پتہ ہوگے کہ کون سا بندہ ہے کس گاڑی پہ آ رہے ہیں کیسے وہ کس شناختی کارڈ پہ ہے کیا اس کا سین آئی سی ہے کیا اس کا موبائل نمبر ہے تو trace کرنا بہت آسان ہوگا اور اس ورے سے crime rate نیچے جائے گا بہترین اچھا آپ کو ایڈیشنل چارج ملے ہے بھی ایڈمنسٹریٹر میٹرپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کی میں اس پہ آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم تو بھی ساری ٹیکنیکل چیزوں میں بات کریں ایک بس سیاسی سوال ہے جس ون اور مزید میں آپ سے نہیں پوچھوں سوال یہ ہے کہ کتنی سیاسی مداخلت ہے ڈپٹی کمیشنل اسلام آباد کے کام میں دیکھیں میرے اوپر فرانکلی سپیکنگ اسلام آباد کے اندر ویسے بھی ہسٹوریکلی بھی پولٹیکل انترونشن کم ہوتی ہے کیونکہ یہ کیاپٹل ہے یہاں پہ گرمنٹ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ ایڈمیسٹریشن بہتر رہے اور دوسرا یہ پرائم مینیسٹر کی ڈریکٹ نظر میں ہوتا ہے تو کسی اور پولٹیشن کی آپ سمجھ لیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ان کو پتا ہے کہ وہٹیور ہیپنز ایسلام آباد دسنٹ سٹے ہیر ایٹ گوز ایوری ویر تو یہاں پر بلکو لیسٹ انٹرونشن ایٹ اس نوٹ آر پرابلم میرے خیال میں جو اسلام آباد کی بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے شہریوں کی کوپریشن اتنی نہیں ہے جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ لٹرنگ پہ ہو چاہے وہ سیلپ سیکیورٹی پہ ہو چاہے وہ پارک میں آنے پہ ہو چاہے وہ ڈرگز پہ ہو چاہے وہ ٹرافک رولز کو ایمپلیمنٹ کرنے پہ ہو اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد کے لوگ بہت انگریٹفل ہو جاتے ہیں کہ they are living in the most beautiful city of the country of the world so they should be thankful sometimes تو میرے لئے سیاسی مداخلہ تیشو نہیں ہے لوگوں کو منیج کرنا مسئلہ ہو جاتا ہے کوویڈ کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے اور ابھی ویکسنیشن کے اندر بھی اسلام آباد دیکھیں کہ یہ سب پڑے لکھے لوگ ہیں اب یہ پولیو کی کیمپین کے اوپر پرائم منسٹر نے ہمیں ڈائریکشنز دی اور ہم نے بڑی زبردست کیمپین کی اس کے باوجود تین ہزار فیملیز نے پولیو کے کترے میں ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا ہمیں پرچے کرانے پر اسلامباد میں 3000 چیلڈرن ورمس اب یہ کترہ بڑا اور اسی وجہ سے یہ پراپر اسلامباد سٹی یا رورل اور آپ حران ہوں گے کہ مجورٹی اس فرام اربن ایریاس ایف الیون ڈی ایچ اے بحریہ یہاں سے لوگ نہیں پلا رہے وہ کہتے ہیں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ہم نہیں پلایں گے ہم خود پلا لیں گے تو وہ تو میرے لیے مسئلہ جو ہے نا عوام کی کوپریشن زیادہ بڑا مسئلہ ایس کمپیر ایس ایشو اور آپ نے بھی پولیوں کے ذکر کیا پرائم نیسٹر صاحب کا پرائم نیسٹر صاحب نے جو ہے وہ ابھی ٹوئیٹ بھی کیا تھا ان کے آفس نے جہاں ہوا آپ کی بھی تعریف کر رہے تھے آپ کے کولیگز راول پنٹی شہر میں بھی اور باقی ملک میں بھی تو ان کی تعریف ہو رہی تھی ہوتی رہی ہے لیکن اس پیمانے پہ چار عرب روپیہ اس پہ پیکج روری اس پہ ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ سکریم پہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگا ہوا ہے تھوڑا سو ڈیٹیل بہتا ہے یہ 386 پروجیکٹس ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں سو ابھی اور رہے تھے تقریبا یہ پانسو تقریبا پانسو جی آلماس 500 پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ ہوں گے ان میں سے 386 کمپلیٹ ہو چکے ہیں آلماسٹ 4 بلین کی اماؤنٹ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے سپیشل پیکج کے تھوہ فنڈز میں یہاں پر دی جو تینوں آنرابل ایم ایم ایس تھے انہوں نے سکیمز کو ایڈنٹیفائی کیا اور اس میں ایسی سکیمز ہیں میں آپ کو بتا ہوں کہ اسلامباد سارے سوچتے ہیں کپٹل ہے اور ہار چیز یہاں پر بڑی روڈ ہے سب صرف کونسٹوشن ایونیو دیکھتے ہیں اسلامباد میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر فائر برگیٹ نہیں جا سکتی جہاں پر ایمبولنس نہیں جا سکتی اسلامباد میں ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی تک مہیا نہیں تھا اسلامباد میں ایسے بھی گاؤں ہیں جن کا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے یعنی کہ گھروں کا پانی جو ہے وہ سامنے ایک جہوڑ میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ بیماریاں پھلاتا اور اسی وجہ سے ڈینگی بہت زیادہ پھیلا جب پھیلا تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی میسیو اماؤنٹ آئی اور وہ چار بلین میں یہ نہیں ہے کہ چار بلین میں آپ ایک ہی بڑا بریج بنا کے فارق کر دیں نہیں اتنے چھوٹے چھوٹے پروزٹس کی ہیں جس میں میں آپ کو بتایا کہ مور دن آلموس ہنڈرڈ کلومیٹرز آف رانٹی فائیف کلومیٹرز کی روڈز ہم نے بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی روڈز گاؤں کو ایکسس مل گئی ہے گاؤں کو اس کی ایمبلنس کی ایکسس مل گئی ہے فائر برگیڈ وہاں پہ پہنچ سکتی ہے یہاں وہ مین روڈ سے کنیکٹیڈ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی کمرشل ویلیو اور لینڈ کی ویلیو بھی امپروف کر رہے ہیں ساتھ ہی وارٹر سپلائی کی سکیمز ہم نے کی ہیں کہ ان کو پینے کا صاف پانی وہاں پر مہیا ہو جائے جہاں پر گیس نہیں تھی وہاں پر گیس کا انفرکٹرکٹر ڈال کے ہم نے ایس ان جی پی ایل والوں کو دیا ہے کہ لوگوں کو گیس تو مہیا ہو تاکہ تھوڑا سا لیونگ سٹینڈرڈ امپروف ہو اسلامباد کی ٹوٹل تقریباً سوہ دو لاکھ ایکڑ کا اسلامباد ہے اس میں سے سیونٹی تھاؤزنڈ ایکڑز ہوئے ہیں وہ سی ڈی اے کے پاس ہیں سیونٹی تھاؤزنڈ ایکڑز آلموسٹ فارس لینڈ ہے تو باقی جو لاکھ ایکڑ ہے جو بلکل نگلیکٹڈ رہتا ہے ترنال کے علاقے ہیں رواد کے علاقے ہیں تمہر ہے چرہ ہے بارہ کا ہوا ہے وہ بلکل نگلیکٹڈ تھے اور پہلی دفعہ وہاں پر یہ چھوٹے 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 پروجیٹس کر کے پاورٹی کو امپروف مدد پاورٹی کم ہو رہی ہے ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروف ہو رہے ہیں جو مردر موٹیلٹی اسلامباد کے لیے لارمنگ بنتا جا رہا تھا کہ ایک عورت ہے وہ پریگنٹ ہے ہسپل نہیں پہنچ پا رہی ہے انہی ایمولنس نہیں پہنچ سکتی گاڑی پہ نہیں اس کو چار پائی پہ لے کے آ رہے ہیں کیپٹل آف دے کنٹری اور اب چار پائی پہ عورت کو لے کے جائیں گے ہسپل میں تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چھوٹے 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 پروجیٹس کی ہیں الحمدللہ وہ کمپلیٹ کی ہیں آڈٹ سے کلیر ہوئے ہیں تینوں ایم ایس کی سربراہی میں ہوئے ہیں اور اس طرح کے مزید ہنڈرڈ پروجیٹس اسلامباد کے لیے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے رورل ایریاس کے باقی جو بڑی روڈ ہیں آئی جی پی روڈ ہے وہ بھی سی ڈی اے بنا رہے ہیں کوٹلی ستیاں کو جو روڈ ڈبل بنی ہے وہ بھی سی ڈی اے بنا رہے ہیں اسلامباد ایکسٹر سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو کافی زیادہ میسیف روڈ کا انفرسکچر جو ہے اسلامباد میں آ رہا ہے جس سے یہاں کی لوگوں کی ایکانومی امپروو ہوگی یہ تو بہت زیادہ گوڈ نیوز تو یہ پروجیکٹ جو ہیں بھی سو اور ہیں جو سو اور آ رہے ہیں وہ بھی اسی نویت کے جانب یہ ٹوٹل آٹھ کٹیگریز ہیں اور وہ آٹھ کٹیگریز سسٹینیبل ڈیویلپنٹ گولز کی کٹیگریز ہیں جو یو این ڈی پی کے ساتھ پاکستان نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے جس میں پاورٹی ریڈکشن ہے مادر انڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر ہے مرین لائف کو امپروو کرنا ہے پولوشن کو امپروو کرنا ہے مطلب انکروشمنٹ کو کم کرنا ہے لٹرنگ مطلب اوورال جو سٹی کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے یہ فنڈز ہیں اور اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ 386 ہم بنا چکے ہیں انہی کٹیگریز میں چھوٹی روڈز بنیں گی تاکہ تمام گاؤں تمام ایریاز کو ہمارے وہ کمیونیکیشن چینل پر آجائیں شفقہ صاحب آپ میرے ساتھی ہیں میں ایک کوئی بریک لے رہا ہوں اور ناظرین میں ابھی جب بریک لوں گا اور واپس آئیں گے تو آپ میرے ساتھ ہوں گے کیونکہ میں نے شفقہ صاحب سے پوچھنا ہے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کچھ بڑی چیزیں مثال کے طور پر آفیسز جو ہیں جو ریزیڈنشل ایریہ سے نکل رہے ہیں کچھ سکولز کی بات ہو رہی ہے کہ مین روڈز کے اوپر اسلامباد میں سکولز مزید نہیں کھلے ہیں جسے کہتے ہیں کہ میں اس شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے سائیڈ واک پہ واک کرتا ہوں مجھے روڈ پہ اترنا نہ پڑے مطلب ماں سوائے کروس کرنے کے وہ کیوں نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں شفقہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں وقف کے بعد ملتے ہیں ایس کوووٹ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب اور نہیں کوویڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی کوویڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا کورونا ویکسینیشن سے مطالق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں آپ پی ٹی وی ڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہم پروگرام ریاست اسلامباد سٹوڈیوز سے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں محمد حمزہ شفقات صاحب ہیں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد جن کے پاس اب ایڈیشنل چارج ہے ایز ایڈمنسٹریٹر میٹروپولٹن کارپوریشن اسلامباد شفقات صاحب ابھی بہت ساری چیزیں ہیں ٹائم ہے میرے پاس ابھی لیکن پہلے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں ایک بڑی زبردست چیز آپ نے کی ہے وہ بھی میں اتفاق سے بھی ریسرچ ہم کر رہے تھے آپ نے کھولا ایک ویریفیکیشن سینٹر ریل اسٹیٹ پروپرٹیز ہاؤسنگ سسائٹیز آپ کو ہی میں کوئی پروپرٹی خرید رہا ہوں میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں ہاؤسنگ سیٹ لیگل ہے نہیں ہے ذہین ہے ویلیبل نہیں ہے کچھ ایشوز تو نہیں ہے اور یہ آپ نے بھی کھولا ہے ہمارے پاس تصویریں بھی ہیں اس کی ہے یہ میں دکھا بھی رہے ہیں اسکرین کے پر تو this is a great development یہ کیا ہے سر اسلامباد کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ویجن تھا ان کی یہ ڈیریکشنز بھی تھیں کہ اوورسیز پاکستانی اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ہوتا اسلامباد میں یہ ہے کہ یہاں پر ایسی بہت سی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئیں جو ایک تو اسلامباد میں تھی نہیں اور نام وہ اسلامباد کا لگاتی تھی اپنے ساتھ یہاں اسلامباد کے اندر وہ اللیگل سوسائٹیز بننا شروع ہوئی اور لوگوں کو دھڑا دھڑ بیچ کے انہوں نے کروڑوں روپیہ عربوں روپیہ ان کا پسا دیا اور اس کے بعد وہ پیک اپ کر کے غائب ہو گئے اب وہ لوگ بچارے کبھی کسی کوٹ میں جاتے ہیں کبھی ایف آئیے کے پاس جاتے ہیں کروڑوں عربوں کا یہ نقصان ہوا اسلامباد کی پراپٹی کے ساتھ یہ کھلوار ہوتا رہا اب ہم نے اس پہ کافی ریسرچ کی پہلے تو نارملی سب یہ کہتے ہیں اللیگل سوسائٹی کام کر رہی ہے تو آپ اس کو پکڑیں اب وہ اللیگل سوسائٹی کام ایسے کرتی ہے کہ وہ دفتر کھولتی ہے اپنا مینہٹن میں پراپٹی وہ بیچ رہی ہے کینیڈا میں بینک کی ٹرانسفر ہو رہی ہے حبیب بینک لاہور میں اب وہ نہ ہمیں پتا ہے کہ کون بیچ رہا ہے کہاں پہ اشتہار لگا رہا ہے ہمیں ہمارے پاس بندہ آتا ہے کہتے ہیں جی میں نے دائیمنڈ یہ ہاؤزنگ سوسائٹی میں میرے چار کنال کا فارم ہاؤس ہے یہ مجھے دے دیں ہم نے کہا اسلام کی سوسائٹی نہیں ہے اسلامباد میں یہ اتنا بڑا فراد ہے اب اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے پرائم نیسٹر صاحب کے ویجن کے اوپر ہم نے ڈیٹا کلیکشن کرنا شروع کی چیئمن سی ڈی اے صاحب کی ڈیریکشنز تھی انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو ہمارے ساتھ لگایا ہم نے اسلامباد کے اندر تمام ہاؤزنگ سوسائٹی کی ڈیٹا میپنگ کرنا شروع کر دی لوگ سمجھتے ہیں اسلامباد چھوٹا سا ہے یہاں پہ جو ایلیگل سوسائٹی ہیں وہ ڈیڑھ سو ہیں ایلیگل سوسائٹی تو علیہ نا ایلیگل ہی ڈیڑھ سو ہیں تو اگر ایلیگل ڈیڑھ سو سوسائٹی ہر سوسائٹی اگر سو سو بندے کو بھی پلوٹ دے دے تو آپ دیکھیں کہ دس زار بندہ یہ تو ایک لان آرڈ سیچویشن بنجھے گی جو ہو رہا تھا تو ہم نے وہ تمام سوسائٹی کا ڈیٹا میپ کیا وہ سارا ون ونڈو پہ اب ایک جگہ پر اویلیبل ہے اب کوئی بھی بندہ ہمارے دفتر آئے وہ اپنا نام بتائے یہ دفتر کہاں پہ شخص ہے؟ ہمارا جی ایلیون میں دفتر ہے جی جی ایلیون فور کے اندر فسیلیٹیشن سینٹر ہے آپ گوگل پہ لکھیں گوگل میپس پہ لکھیں سرچ اٹھ آن فیس بوک آپ وہاں پر آئیں آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے جا کے کہنا ہے یہ میرا نام ہے اس جگہ پہ میں پلوٹ لینا چاہتا ہوں یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے اور آپ ڈیٹا اینٹری کروا دیں اس کے بعد ہم نے یہ پاور ڈیٹا اینٹری والے کو نہیں دی کہ وہ اس کو بتائے کیونکہ وہ بھی تو مل سکتا ہے ہم نے یہ پاور سسٹم کو دیا ہے کہ جیسی وہ ڈیٹا اینٹر کرے سسٹم اس کو اینلائز کرے اپنے پورے ڈیٹا بیس کے ساتھ اور پھر اس بندے کو ڈیریکٹ میسج کرے اس کے پرسنل موبائل نمبر پہ کہ یہ آپ کا لنک ہے آپ کو پراپٹی کی ویریفکیشن کی ریپورٹ اس لنک پہ ملے گی اور جب وہاں پر وہ کلک کرتے ہیں تو ان کو سارا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ان کا پورا فارمیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے فار اگزامپل کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے اس کا اتنا ایریا ہے یہ کہاں سے اپرووڈ ہوئی ہے اس کا لیوٹ پلان اپرووڈ ہے یہ کمرشل ہے یا ریزیڈنچل ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک ہفتے پہلے ہی ہم نے یہ کھولا ہے ایک ہفتے میں ہمارے پاس تقریباً ایک سو بیس ایک سو تیس لوگ آئے ہیں اور ایٹی پرسنٹ لوگوں نے جو انفرمیشن مانگی ہے اس میں وہ فیک سوسائیٹیز نکلی ہیں اور ان ایٹی پرسنٹ میں سے بھی جن کے لاکھوں اور کروڑوں کی انویسپنٹ ہم نے بچا لی ہے اور ناو دے ایو ویلیڈ پروف گرمنٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہے کہ یہ سوسائیٹی آنے پروفڈ ہے ایلیگل ہے ادھر لیں گے تو نہ آپ کو گیس ملے گی نہ پانی ملے گی نہ نقشہ پاس ہوگا اور آپ ساری زندگی کے لیے پھاس جائیں گے اچھا یہاں پہ ایک تیکٹل کے سوال ہے کہ اگر آپ تو بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے حدود کی اب مثال کے طور پر کوئی ہاؤس اگ سسائیٹی شو کر رہی ہے کہ وہ آپ کے حدود سے دس کلومیٹر باہر ہے اور وہ ہے اور وہ اتنا دور ہے زیرو پوائنٹ اسلام آباد سے اور لیگل ہے اور سب کچھ ہے تو اس کا ڈیٹا جو ہے پھر آپ کے سسٹم میں تو نہیں ہو گیا نہیں سر اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر کوئی سوسائیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اسلام آباد میں بیچ رہی ہوں ایک سوسائیٹی کا نام ہی ہے فلان سٹی اسلام آباد تو یہ پہلا ڈوج تو یہ ہے کہ they are dodging their clients by telling them that this is in اسلام آباد تو یہ غلط ہے لیگل ہے کہ آپ کہیں کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور آپ ایکچلی اسلام آباد کے آپ کہیں کہ میں چکری میں ہوں آپ کہیں کہ میری فلان سوسائیٹی سٹی جو ہے چکری میں آپ بیچیں ہمیں کوئی اتراز نہیں but if you are using our name اسلام آباد کا نام ہے تو ہم آپ بتائیں گے کہ this is not in اسلام آباد and this is unapproved اور ابھی جو سب سے اچھی بات ہے انشاءاللہ بہت کم عرصے میں پرائم منسٹر یا منسٹر انٹیریر اس کو اناگریٹ کریں گے کہ یہ سارا ڈیٹا ہم کام کریں یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوگا اب آپ کینیڈا میں بیٹھ جائیں آپ نیو جارک میں بیٹھیں آپ کو کوئی بندہ پراپرٹی بیجتے ہیں آپ انٹرنیٹ کی اوپر ہماری ویب سائٹ پہ جا کے کلک کریں آپ کو وہ ساری پراپرٹی کی انفرمیشن ریپورٹ آپ کی ایمیل پہ ملے گی تو اب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آباد کی تمام پر یہ نیکس ٹیپ ہے یہ نیکس ٹیپ ہے اور انشاءاللہ سیونیٹ ٹین ڈیز میں ہم کمپلیٹ کریں آن لائن آن لائن اور فری آف کسٹ فور انٹر ورلڈ ملیشیا میں پاکستانیز بیٹھے ہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہیں وہ سارے اوورسیز پاکستانیز فیک جگہ پہ انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں اب ان سب کی ٹیپ آف دیر فنگرز ان کو یہ انفرمیشن ملے گی شوکا صاحب ابھی پچھنے دن میں پڑھ رہا تھا میں شور نہیں ہوں کہ وہی ایکیورٹ ہے نہیں ہے میں شنمیس کر رہا ہوں کہ ایکیورٹ شاید نہ ہو لیکن کیونکہ آپ بیٹھے ہیں تو کلیریفائر جائے گا ایک خبر آئی تھی کہ مین جو روڈز ہیں اسلام آباد کی اب پلان آپ لوگ بنا رہے ہیں کہ ہاؤسپنلز نہیں سکولز سکولز جو ہیں وہ مین روڈز پہ نہیں ہوں گے نئے سکولز جو میری انڈرسٹائنگ گیا ہے کیا اس پہ ہوا ہے بسیکلی اسلامباد کا نائنٹین سسٹی میں جب یہ شہر بنایا گیا تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنا اس ماسٹر پلان کے تحت اسلامباد میں بہت سارے سکوئر سیکٹرز بنے ایف سکس ایف سیون جی ٹین ای لیون یہ سارے سیکٹرز بنے ان سیکٹرز کے اندر ڈیٹرمن کر دیا گیا کہ کون سا کمرشل ایریا ہوگا کون سا ایمینٹی پلوٹس ہوں گے کون سا گرین ایریا ہوگا کون سا بلو ایریا ہوگا اور کون سا ریزیڈنسل پلوٹ ہوگا اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ یوز آف ڈیٹ ایریا اگر آپ لینڈ یوز کو چینج کرتے ہیں اسلامباد میں وہ آلاؤڈ نہیں ہیں اگر آپ نے گھر لیا ہے ریزیڈنسل پرپسز کے لیے اور اگر آپ نے اس میں آفیس کھول لیا ہے یا سکول کھول لیا ہے تو ایٹ از ایلیگل اب جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ہماری ٹیمز فوری ایکشن کرتی ہیں اسلامباد میں انفرشنیٹلی میریٹ بلاسٹ کے بعد سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ گھروں میں اپنے آفیسز شفٹ کر گئے سیکیورٹی کے کنسرنز تھے لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں اسلامباد جائے وہ پہلی دفعہ لاستیر یو این کا فیملی سٹیشن ڈیکلیر ہو گیا ہے اس کے سیکیورٹی پیرامیٹرز بہت امپروف ہو چکے ہوئے ہیں پسلے کئی چار پانچ ایک سیکیورٹی یہ تو بڑی ڈیویلپنٹ ہے لاستیر یو این نے اسلامباد سٹی کو فیملی سٹیشن ڈیکلیر کر دی ہے کہ یہاں پر سیفٹی بھی ہے آپ یو این کے امپلوئیز یہاں پر اپنی فیملیز لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ساتھ اٹھ سال سے یہ بند تھا ساتھ اٹھ سال سے اسلامباد کے اندر یو این کے لوگوں کو اپنی فیملیز لانے کی پرمیشن ہی نہیں کہ یہ تھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اسلامباد سیف ہوا پس پہ پانچ سال سے کوئی اس میں واقع نہیں ہوا شکر الحمدللہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو منز کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کو اگر کوئی گھر کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں نون کنفارمنگ یوز اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں اسلامباد کے اندر جو پرانے سکولز گھروں میں بن گئے ان کو کافی حد تک ہم نے ختم کیا ہے لیکن کچھ ایسے سکولز تھے جو ان کے پاس کوٹ کی لیٹیگیشن تھی ان کی انویسمنٹ بہت زیادہ تھی پھر سکول کے بچوں کو دور نہیں بھیجا جا سکتا تھا اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا اور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن اسلامباد میں کوئی نیا سکول ریزیڈینشل سیکٹر میں نہیں کھول سکتا بگ ڈیویلمنٹ اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یہ ڈیسائیڈ اور اگر کوئی کھولے گا تو ویدن سیون ڈیز اس کو سیل کر دیا جائے گا نو ایکسیمشن نو ایکسیمشن ایٹ آل یہ ریزیڈینشل نو ایکسیم روڈز پر بہت آل ریزیڈینشل تو سکولز کے لیے آپ نے کوئی جگہ مختص کی ہے سر ہمارا سکولز کے جو ہمارے ایج سیریز ہے نا ایج سیریز کے سیکٹرز یہ سارے سکولز اور انسٹیٹوشنز کے ہیں اسی طرح ہر سیکٹر کے اندر پارکنگ پلیس دے کے ریزیڈینشل ایریا سے تھوڑا سا سائیڈ کر کے سکول کے پلوٹس موجود ہیں یعنی کہ آج بھی اگر آپ جی الیون میں چلے جائیں تو جی الیون میں مرکز کے بالکل سامنے پارک کے ساتھ پورا سکول کا ایک ایریا ہے وہاں سکولز کھلے ہوئے اور وہ کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ریزیڈینشل ایریا سے ہٹکے ہیں تاکہ جی الیون کے لوگ ان سکولوں میں آ سکیں اس طرح ایف سکس میں ایف سیون میں تو وہ نارملی آپ کالجز اور جو پرائیوٹ کالجز یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی آپ پرابرٹیز لیں ایچ ایٹ میں ایچ نائن میں ایچ ٹین میں ایچ ایلیون میں یہ سارے ہمارے انسٹیٹوشن سیکٹر ہیں اور یہ سبسٹینشل سپیسز ہیں سارے ہم کے پاس ہیں اور اسی طرح یہ بلو ایریا میں ہیں موو ایریا میں ہیں تو وہ ہر جگہ پہ اتنی سپیس ہے کہ آپ کے ایف سکس یا کسی بھی گھر کے قریب ترین ایریا میں آپ کو آفس سپیس بھی ایویلیبل ہے کمیشل ایریا بھی ایویلیبل ہو اور آپ کو ایک جگہ سے دوسرے کونے میں نہ جانا پڑے جیسے باقی شہروں میں جانا پڑتا ہے اچھا ایک یہ چیز ہوگی دوسری چیز جو ہے وہ میں آ رہا تھا یہ ہمارا جو مرگلہ ایریا ہے بلکہ ہاں اسی مرگلہ ایریا مجھے ابھی یاد آیا ہے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں آپ سے پوچھ لوں کہ اس سال رمضان کی بات ہے جب بریٹش ہائی کمیشنر نے جوگنگ کر رہے تھے یا واک پہ نکلے ہوئے تھے ٹریل پہ اور انہیں کچھ پکنک پہ کوئی آئے میں ہوں گے وہ کورا تھا وہ انہیں تصفیر اسی طرح کے لگا دی اور انہوں نے یہی کہا کہ لوگوں کو کہ اس کیوں صفائی کریں اور آپ کو بھی شیئر ٹیک کر دیئے تھے تو اس کے بات فوری ایکشن ہوا تھوڑا سا بتائیں وہ کیا وہ اصل میں ہوا یہ کہ بریٹش ہائی کمیشنر زمینہ وہ ہیس ویری فونڈ آف گوئنگ آن ہائیکنگ اور وہ تین تین چار سر گھنٹے کرتے ہیں ہمیں اس لیے پتا ہوتا ہے کہ جو بھی اگر ڈپلومیٹس موو کرتے ہیں نا ٹریلز میں تو ہمیں سیکیورٹی پروفائل تھوڑی ہائے کرنی پڑتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے اور وہ جب بھی جاتے ہیں تو وہ جا کے کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی درخت ٹوٹا ہوئے تو اس کو کریں اور کوئی کچھرا پڑا ہوئے تو اس کو اٹھائیں تو انہوں نے انسپریشن کے لیے کہا کہ یار یہ کسی نے رمضان کے بعد لوگ افتاری کے لیے آئے ہیں اور اسلام میں یہ ہے کہ صفائی ہونی چاہیے اور افتاری کے بعد آکے وہ پھینک گئے ہیں تو اس کو اٹھانا چاہیے انہوں نے اٹھایا اور میں نے ان کی تعریف بھی کی لیکن لوگوں نے اس پہ میری بہت ٹرولنگ کی کہ بھائی تم ڈی سی ہو باہر کے لوگ آکے ادھر صفائیاں کر رہے ہیں تم مو ٹھاکے بیٹھے ہوئے تم میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن میں نے اس پہ میرا point of view یہ تھا کہ دیکھیں ambassador نے یہ point out کیا within five six hours ہم ساری teams although یہ میری responsibility نہیں تھی لیکن being a responsible citizen of this city میں اپنی teams لیں دوسری teams لیں wildlife کی teams لیں environment کی sanitation کی ہم گئے اور ہم نے پورا ایک صفائی کی اور لیکن purpose یہ ہے لوگوں کو بتانے کا کہ پہاڑوں کے اندر تو یہ پھینکنے کی جگہ نہیں ہے اگر آپ بار بار یہاں پر گند پھینکتے رہیں گے اور expect کریں گے حکومتی ارکان آئیں گے اور حکومت آکے یہ گند اٹھائے گی تو this is not on already one billion rupees are being spent on the cleanliness of the city اگر آپ پہاڑوں کی صفائی بھی حکومت کے ذمہ ہیں یا حکومتی اداروں کے ذمہیں لگائیں گے تو یہ تو billions of rupees ہم خرچ کرتے رہیں گے اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ان پہاڑوں میں گند پھینکنا نہیں ہے اصل چیز جو ہم awareness create کرنے کی کر رہے ہیں کہ مارگلہ روڈ سے نورتھ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ مارچس نہیں چلا سکتے ہیں وہاں پہ آپ cigarette نہیں پی سکتے بار بی کیوں نہیں کرنا اور کھانا کھا کے وہاں پھینکنا نہیں ہے اچھا آپ نے کوئی action لے لی ہے اب جو ہے اس واقعے کے بعد ہم نے اس پہ 144 لگائے ابھی تک ہم 30 بندے arrest کر چکے ہوئے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے fines کی ہیں وہ جو لوگ آتے ہیں اوپر ماتسیں جلاتے ہیں cigarette پیتے ہیں یا کچھرا پھینکتے ہیں ہم جا کے ان کو fine کرتے ہیں لیکن یہ اب یہ fine کرنے سے چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم دیس لوگوں کریں گے دن میں تیس لوگوں کریں گے سو کریں گے اور دن میں تو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں تو یہ اکل کرنے کی بات ہے لوگوں کو یہ اکل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا کچھ رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے نو بڈی ایلس ویل کم انٹکڑا اور ہمارا شہر ہے اور ہمارا شہر ہے اور فیسیلیٹی ہے آپ کے سب کے لیے بچوں کے لیے کہ وہاں پہ گھومیں تو صفائی یہ تو کی پوائنٹ ہے لیکن ایکشن ہم نے لے لیا ہے ایکشن پھری ہم نے لیا ہے میں اگر وہاں پہ جاؤں گا میں سکرٹ پیتا نہیں ہوں لیکن اگر میں سکرٹ پیوں گا تو وہاں پہ I could be fined yes you could be fined and if you continue to do it for a couple of times and we get evidence so you can go for you can become our guest for three months in a ڈیالا جیل exactly یہ ہے یہ تو ہو گیا تھوڑا سا میں سٹی کی اوپر آنا چاہ رہا ہوں ابھی ایکسپینشن ہو رہی ہے کافی اسلام آباد شہر بڑھ رہا ہے یہ واقعی جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چار ارب روپے اور چھوٹے چھوٹے بجائے کے ایک بڑا پروجیکٹ بریج بنا لے تھے آپ نے یہ نوٹس ہو رہا ہے ہم بھی جب جاتے ہیں ان علاقوں کنال جہاں آپ نے لیا ہے جو رورل ایک طرح سے اسلام آباد ہے تو نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے روڈز کنیکٹرز آپ نے بنا لی ہے اچھا ایک مین سیٹی کے اندر جتے بھی بڑے دنیا کے شہر ہیں اور یہ سوال میں رستے سے ہٹا دوں اور بھی چیزیں ہیں لیکن جتے بھی بڑے دنیا کے شہر ہیں ان میں آپ نوٹ کریں کہ سائیڈ واکس جو سے ہم فٹ پات کہتے ہیں سائیڈ واکس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اس میں انسان کی صحت سے بھی تعلق ہے اس کا کیونکہ آپ کو پھر ڈرائیو کرنے کے بجائے واک کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اگر موسم اچھا ہے تو ہمارے سائیڈ واک جو ہیں مین بلو ایریا آپ دیکھیں کافی ہماری مارکٹ سب میں ہیں لیکن جو اوورال وہ جو سائیڈ واک ہوتی ہے فرم پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیٹی کی جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے بلکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ بڑی ویلیڈ اور ویچ شوز کہ you've been around the world and you can tell the difference سانباد میں دو چیزوں کی کمی ہے ایک تو ہمارے فوٹ پاتس ہر جگہ پہ ویلیبل نہیں ہے دوسرا ہمارا سائیکلنگ ٹریکس نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی واقعی بہت کمی ہے اور اس کے اوپر آلیڈی کام شروع ہونا شروع ہو گیا ایک سائٹ سے کام شروع کی ہے پہلی دفعہ جو ہماری کانسٹوشن ایوینیو اس کے اردگرد بھی واکنگ ٹریکس بنائے جا رہے ہیں سیکٹورل ایریا کے اندر جو گرین بیلٹس بنی ہوئی تھی ان کے اندر واکنگ ٹریکس بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ گھر سے نکلیں اور پہلے وہ گرین ایریا صرف جنگل سا ہوتا تھا اور وہ کبھی چور آکے چھپتے تھے کبھی ڈرگیز بیٹھے ہوتے تھے تو اس کو اوپن کر کے جھاڑیاں کر کے ہم نے ہر سیکٹر میں جی ٹین میں ایف ٹین میں ایف ٹیون میں ای ٹین میں واکنگ ٹریکس بنائے جا رہے ہیں جو نہیں چل سکتے تو ہمارے لئے ویل چیر کا ہونا ضروری ہے ان کے لئے ریمپس بنے ہونے ضروری ہیں تو یہ تو اب ایک فیشلی بات ہے میں آپ کے کندو پر نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے اس ناٹ یو رسپانس یہ تو ایک فیوچرسٹک وہ ہے لیکن پاسبلیٹی ہے اس کو اگزیگیٹر کرنے اس پر کام شروع ہو پہلی دفاع اسلام آباد کے اندر اب جو بیلڈنگ کنٹرولز بنے ہیں کوئی بھی بیلڈنگ کا نقشہ پاس ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر فائر اسکیپ روٹ نہ ہو اور ڈیسیبلڈ کے لئے ریمپس نہ ہو ایک چیز ہوگی یہ نافذ ہو چکا ہے کوئی نئی بیلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی اور جو پرانے فوٹ پیس جو وہاں پر نہیں تھے ان فوٹ پاتس کو نیا بھی وہ ٹھیک بھی کیا جا رہا ہے اور میں نے آج سے مہینہ پہلے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے جو تمام سائیڈ وارکس ٹوٹے ہوئے تھے جہاں پہ سائیڈ وارکس نہیں تھے وہ بننا شروع ہو چکے ہیں میرے خیال میں ابھی تک ہم 20-25 کلومیٹرز جو ہیں وہ نئے فوٹ پاتس اسلام آباد میں بنا چکے ہوئے ہیں سی ڈی اے نے 20-25 کلومیٹر کے نئے پاتس بنائے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہتری کی طرف آتے جائے گے اور جیسے جیسے لوگ اور گورنمنٹ گائیڈ کرتی جائے گی اور جیسے جیسے آئیڈیاز آتے رہیں گے ہا لیکن آپ کیونکہ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ ایکزیکیوٹ ابھی تو نہیں خیر لیکن آپ ڈیریکشن دے سکتے ہیں تو اس طرف یہ اچھی بات ہے کہ یہ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ اتنے فوٹ پاتس یا سائیڈ وارکس بن چکے ہیں بن چکے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا جو ریکریشنل ایریز کا ایشو ہے مثال کی طور پر شروع میں مجھے یاد ہے آج سے کوئی دس سال پہلے ایف سکس میں ایک کوٹ بن گیا تھا جہاں پہ ٹیننس چھوٹا سا کوٹ ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ بہت اچھا اب تو بڑا فلرش ہو گیا وہ اور اس طرح کا کوٹس جو ہیں خیر یہ تو ایریا کافی اچھا خاصا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ایریا ہر سیکٹر میں مل سکتا ہے لیکن بن سکتا ہے کیا خیال آپ بلکل بن سکتا ہے اب میں اس پر آپ سے وہ ڈیٹا بتاتا ہوں اور کمرشلی بھی وائیبل ہو سکتا ہے کمرشلی بھی وائیبل ہو سکتا ہے اسلامباد میں پہلی دفعہ یہ بھی ہمارے سٹی پلانرز کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہر سیکٹر میں ہر ایریا میں ہر دو سو گھروں کے لیے ایک پارک کو بنایا ویژن کیا اور ماسٹر پلان میں رکھا اور وہ جگہیں مختصتیں ابھی اسی سی ڈی اے کے اسی ٹینور کے اندر چیئرمن صاحب کے ڈریکشنس کی اوپر مور دن فور ہنڈر پارک ایف بین ری ہیبلیٹیٹڈ وہ چار سو پارک جہاں پہ جھاڑیاں ہوگی ہوئی تھی بینچز ٹوٹے ہوئے تھے جھولے ٹوٹے ہوئے تھے اور ڈرگیز بیٹھے ہوتے تھے اب ہر پارک کے اندر وہ سب چیزیں سیٹ ہو چکی ہوئی ہیں پینٹ ہو چکا ہوئے گھاس کٹ چکی ہوئی ہے بچے آل رہے ہیں کھیل رہے ہیں وہ فور ہنڈر سے زیادہ پارک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو گراؤنڈ آل سیکٹرز چاہے آئی ایلیون ہو چاہے ایف سکس ہو آل سیکٹرز ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ اور اب ہم سپورٹس گراؤنڈز کے اوپر امپروومنٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی کل پر سو ہی انشاءاللہ ہم جی سکس کا جو سپورٹس گراؤنڈ جس کے بہت بری حالت تھی اس کو پورا ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم ایف سکس کے لیول پر لے کے آرہے ہیں کہ اس کے اندر لوگ آئیں ٹینس کھیلیں کرکٹ کھیلیں اس کی اناگریشن کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح اسلامباد کے تمام ملٹی پرپس گراؤنڈز کو ہم امپروف کر رہے ہیں ایک ایشو جو ہے وہ نظر آتا ہے اسلامباد میں سپیشلی جو لوگ ڈرائیو سٹی کے باہر سے آتے ہیں باہر سے انٹرنیشنلی ملک سے بھار سے بھی اور دوسرے شہروں سے بھی ایک چیز نوٹسیبل ہے یا ہم اسلامباد کے جو لوگ ہیں اگر ہم جاتے ہیں جو بڑے شہر ہیں ہمارے کراچی اور لہور تو ایک چیز نوٹسیبل ہے اسلامباد میں کہ ٹرافک ہم بہت جلدی کیچ اپ کر رہے ہیں میں کراچی تو نہیں کہوں گا کراچی تو بہت آگئے لیکن لہور کی ٹرافک لہور کیچ کر رہا ہے کراچی کو اور ہم کیچ کر رہے ہیں اسلامباد میں لہور کو لہور میں بھی کافی اقدامات ہوئے ہیں کافی امپروومنٹ ہوئی ہے کراچی میں بھی ہوئی ہے اسلامباد میں جو ہے بہت ٹرافک ہو گئی ہے اور زہرہ روڈ بھی بن رہے ہیں انڈر پاسز بریجز بھی ہیں لیکن پھر بھی جو گروہ ہے ٹرافک کی وہ پیس فاسٹ ہے اس کا پورے پاکستان کی جو اوورال گروہ ہے پاپولیشن گروہ ہے وہ اراؤنڈ 2.3 پرسینٹ ہے اور اسلامباد کی گروہ ہے 4.9 پرسینٹ اسلامباد وہ شہر ہے جو آب سے 10-15 سال پہلے 7 لاکھ لوگوں کا شہر تھا اور ابھی یہاں پر 27 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی سٹی I think there is no other city in the world جو اس میں اتنی تیزی سے گروہ ہوئی ہے تو یہ سٹی منیجرز کے لیے سٹی ایڈمیسٹریٹرز کے لیے واقعی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسلامباد میں اس کا گھر ہو چاہے وہ کے پی سے ہو چاہے وہ فاتہ سے ہو وہ پنجاب سے ہو کراچی سے ہو اینی وہ سب چاہتے ہیں اسلام کیا کیا طریقہ کار ہے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اسلامباد کے اندر میٹرو تو آ چکی ہوئی ہے اب ایک اور میٹرو نئی سروس لائی جا رہی ہے جس میں تین روٹس لا رہے ہیں کہ جس نے رواد سے آنا ہے وہ اپنی گاڑی موٹر سائیکل پہ نہ آئے وہ ہماری بس میں ہے رواد سے لے کے یہاں تک اس کا روٹ بن رہے اس طرح ائرپورٹ سے لے کے پشاور موڑ تک نیا روٹ بن رہے اس طرح بارہ کہو اس سے بھی نیا روٹ بن رہا ہے یہ تو وہ جو بائک پہ آئے گا پھر اس کی پارکنگ کی اسپیس ہوگی وہ بائک اپنی فار اگزامپل گھر سے وہ رواد سے نکلا ہے تو ہمارے بس سٹیشن پہ جائے گا وہاں پہ پارکنگ میں کرے بس پہ بیٹھے اور یہاں سے وہ سیدھا سیکریٹریٹ چاک پہنچ جائے گا اس کو اپنی گاڑی بائک لانے ایک ضرورت نہیں ہے یہ میٹرو الگ ہے اس میٹرو سے جو اگزسٹن ہے اس کے اندر ایڈیشن کی جاری ہے ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ سر یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے پہلا روٹ تو اسلامباد ائرپورٹ سے لے کے یہاں تک روٹ تو آپ نے دیکھا بند چکا ہوا ہے کشمیر ہائیوے کے اسرنگر ہائیوے کے درمیان وہ روٹ بنا ہوا ہے اس پہ بسز ہم آپریشنلائز کرنے لگے ہیں سی ڈی اے والے انشاءاللہ سی ڈی ایڈیشن کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا ایک کام ہو گیا دوسرا جو نیا روڈ نیٹورک بن رہا ہے وہ روڈ نیٹورک بھی بنتا جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور تک پہنچنے والی نوبت نہیں ہوگی ہمارے انفرسنیٹلی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے تین چاہلہ لاہور والے ناراض ناؤ وہ ناراض ناؤ مثال دے رہے ہیں I am from Lahore myself وہ نہیں ہے باعث نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کراچی اور لاہور سے انشاءاللہ یہ چیز بہتر رہ گی اسلام آباد کے جو urban areas کے اندر لوگ ہیں زیادہ سرکاری ملازمین F6, F7, E7 ہم نے ایک بس آج سے دس سال پہلے سٹی منجرز نے ایک بس بھی یہاں پر سٹارٹ کی لیکن وہ بس فیزیبل ہی نہیں رہی یہ بھی مسئلہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ فیزیبل ہی نہیں ہے دوسرا یہاں پر آن لائن ٹیکسی کیبز آگے میں they've taken over so many things تو وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے اس سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ روڈ کا جو رش ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں موٹیویٹ کریں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں لیکن پبلک ٹرانسپورٹ بھی تو ہماری وہ نہیں ہے نا ہم ہر پبلک ٹرانسپورٹ ہر سٹریٹ پہ نہیں پہنچتی ہر مین روڈ پہ نہیں پہنچتی تو یہ بڑا ایشو ہے اب اٹلیس چلے وہ تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اٹلیس جو رورل ایریاس کے لوگ ہیں جو پنڈی سے ہمارا لاکھ بندہ تو ہمارا پنڈی سے آ رہا ہے اگر وہ ہی لاکھ گاڑیاں جو پنڈی سے آ رہی ہیں ان کو اگر ہم صرف پندرہ بیس چالیس پچاس بسز میں شفٹ کریں تو بہت بڑا لوڈ ہے جو اسلام آباد کی روڈ پہ کام ہو جائے گا اس لئے اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ بہت زیادہ پیسہ چاہیے بلینز کے یہ پروجیٹس ہوتے ہیں بسے چلانا is not an easy سبسیڈی دینی پڑتی ہے کیونکہ اگر زیادہ مہنگا کریں گے کیا وجہ یہ ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ بسز انٹرنیشنل ایک لیول پہ کیوں نہیں آت پا رہے ہیں ہماری ایلیٹ کلاس کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتی یہی ایلیٹ کلاس جا کے بس میں بیٹھتی ہے دبائی میں لندن میں نیو یورک میں یہی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ تھوڑا کلٹرل ایمپیڈیمنٹس ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا ویسے اگر آپ میری بات مانیں اگر آپ سائیڈ وارکس بنا دیں تو یہ بس پہ بھی آ جائیں گے سائیڈ وارک بنایا سائیڈ وارک پہ کام شروع ہے میرے خیال میں جس طرح کی ویجنری لیڈرشپ اس ٹائم سیڈی اے میں موجود ہے اور جو سیڈی اے کے بورڈ ممبر جس طرح کام کر رہے ہیں پاکستان کے ٹاپ انٹیلیکشلز ہیں آپ دیکھیں پاکستان کے ٹاپ آرکیٹیکٹ نہیں ہے رلی دادہ صاحب ہیں ہیز میمبر آف دی سیڈی اے بورڈ فرس ٹائم اندر ہسٹری افتخار آریف صاحب سب سے بڑے لیٹرشر کا نام ہے وہ وائس چانسلر قائدی آزمان اسٹی ہیز میمبر آف دی بورڈ آمیر علی احمد صاحب ٹاپ کلاس بیوروکرائٹ ہیز چیرمن آف دی بورڈ مطلب آپ جو نیم علی اسکر جو ایر مارشل اسکر خان صاحب کے بیٹے ہیں علی اسکر ہیز میمبر آف دی بورڈ اب اس ٹائم جو ویجنری لوگ موجود ہیں سی ڈی کی سٹی پلاننگ کرنے میں میرے خال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تو ویہا ہوپنگ فار دی بیسٹ انشاءاللہ چیزیں امپروو ہوں گی آخری دو تیو منٹ ہیں ویری کوکلی کیسے حالات اسلامباد سٹی میں ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ و ویو سے کہ اگر یہاں پہ ہم ایونٹس سپورٹنگ ایونٹس آ جائیں ماراثانز آ جائیں ابھی تک شروع ہم نے نہیں کیا سٹیز دنیا کی جو ہیں وہ کر رہی ہیں ہیپیٹیبل بنانے کے لیے اس میں کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اس میں امیج بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں کیا سیچویشن سر اسلامباد کے اندر آپ دیکھیں کونسٹس چل رہے ہیں ہر مہینے کے اندر ہم سائیکلنگ سنڈے کرتے ہیں جس میں پورا ہم بند کر کے بلو ایریا میں صرف سائیکلنگ کرتے ہیں کہ بچے آئیں ٹورسٹ آئیں اور ابیسٹرز آتے ہیں وہ سائیکلنگ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ کونسے ایریا کونسے یہ بند ہوتا ہے سر یہ ڈی چاک جس کو مشہور ڈی چاک سے لے کے کلسوم ہاسپلل کے در میں آتا ہے جس کو بلو ایریا بھی کہتے ہیں اور برکل ریڈ زون کے سٹارٹ سے یہ بند ہوتا ہے ہر فرس سنڈے آف ایوری منتھ بند فل ہولڈے ٹل فور پی ایم جی چار بجے تک صبح سے صبح نو بجے آتے ہیں لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں وہ فنکشن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو اس بلو ایریا کی روڈ پہ جو مین ہے ظاہر ہے بوز سائٹس یہ کوئی روڈ ٹرافک نہیں ہوتی ٹرافک نہیں ہوتی اور لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں اور ہم نے صرف کہا وہ اس کو ہم سائیکلنگ سنڈے دیتے ہیں ٹو پرموٹ ہیلڈی ایکٹیوٹیز ساتھ ہی ساتھ اسلامباد کے اندر جو آپ نے کہا ہے کہ ایکانومی کو ایمپروو کرنے کے لیے ماریثانز ابھی ہم ریسنٹی دو ویمن گالا ہم کرا چکے ہیں ایف نائن پارک میں اور ابھی ہم ایک پرائیوٹ یونیورسٹی کے ساتھ آپ بھی پڑھاتے بھی ہیں بیری یونیورسٹی کے ساتھ ملکہ ہم آ پہلے پڑھاتے تھے وہاں پہ ہم کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں ماریثان کر رہے ہیں وہ ایف نائن پارک سے شروع ہوگی اور ڈی چوک تک ہم ماریثان بھی کریں اس طرح کی ہماری لا تعداد ایکٹیوٹیز ہیں اسلامباد is a safe city people can come people can enjoy concerts ہو رہے ہیں food festivals ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت بڑی یہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہماری کرائی جا رہی ہیں تو وہ سیٹی کی ایکانومی اسلامباد کی ایکانومی is 5.2 بلین دولارز پر اینم کتنی 5.2 بلین دولارز اور یہ پائیڈ کی رپورٹ ہے اور جو راولپنڈی ہے اس کے ایڈجیسنٹ جو کہ 55 پچھپن لاغ کی عبادی ہے اس کی جو ایکانومی ہے وہ 4.6 بلین دولارز ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلامباد کی ایکانومی بڑے شہروں سے بھی بہتر ہے پراؤپرٹی کی ویلیو یہاں پہ زیادہ ہے سیفٹی ہے سیکیورٹی ہے فراڈ کم ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ سوسائیٹیز میں ہے لیکن سی ڈی اے ڈی اچ اے باقی جیسی سوسائیٹیز میں یوار کنفرم ہنڈر پرسن شور کہ اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا در ایک سنگل فراڈ ان دی سوسائیٹیز تو چیزیں ٹھیک ہیں وانڈر فور بڑا موزار ہے آپ سے بات کرنے پر شفقہ صاحب آپ جو ہیں اور آپ نے جس روانی سے جو ہے پورے پکچر پینٹ کیا ہے اس سو امیزنگ یعنی کہ اور میرے پاس کچھ تھوڑے سے اور سوالات تھے لیکن کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے تو میں آپ سے کوئی اگلی نشیس ہم رکھیں گے اور فال اپ کریں گے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ بڑی زبردست مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیی تھا کیونکہ ہمیں فال اپ کرنا چاہیے ایک سیٹیزن ہونے کے ناتے ہمیں سیاست اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا شہر رہن سہن کہاں چیزیں جا رہی ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے we are very glad کہ ہمارے پاس آپ جیسے لوگ ہیں young dynamic people اور پھر جن لوگوں کے نام آپ نے لیے ہیں سی ڈی اے میں مختلف دوسرے metropolitan corporation پوری سٹی کی تو thank you very much محمد حمزہ شرقات صاحب deputy commissioner اسلام آباد اور ساتھ administrator ہیں اس وقت metropolitan corporation اسلام آباد کے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ سے خیر ملقات ہوگی اور مجھے آپ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی